موسیقی ویلکم ٹو ڈائلوگ ویڈ سلمان شاہ میرا نام سلمان شاہ ہے اور اس پروگرم میں ہم پاکستان کے اقتصادی امور پر گفتگو کرتے ہیں آج کا جو ٹوپک ہے یہ ایک بہت پاکستان کے لیے ایک کرٹیکل ٹوپک ہے اس میں خاصی کانٹروورسی بھی ہے اور یہ ہے کہ ہم اپنے دریاؤں کا استعمال صحیح کر رہے ہیں یا نہیں ابھی ابھی میں نے ایک ہانگ کانگ شہنگائی بینک کی رپورٹ دیکھی جس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ دنیا کے دس بڑے جو دریاؤں ہیں جن کے اردگیت بڑی عبادی ہے ان کی جو گلوبل پیداوار ہے دنیا کی جی ڈی پی جسے ہم کہتے ہیں اس میں کتنا حصہ ہے اور اس نے یہ بھی پروجیکٹ کیا ہے کہ دوزار پچاس میں ان دس بڑے دریاؤں کے جو جی ڈی پی ہوگا وہ دنیا کا پچیس فیصد جی ڈی پی کے برابر ہوگا اور وہ امریکہ کے جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہوگا یہ میرے پاس ان کا ٹیبل ہے اور میں اس میں سے پڑھ کے آپ کو بتاؤں کہ نمبر ون جو ہے دریاؤں جس میں جس میں سب سے زیادہ عبادی جس کے اردگیت ہے وہ گنگا دریاؤں ہے ہندوستان کا اور اس کے اس وقت جو جی ڈی پی وہ جنریٹ کر رہی ہے یہ عبادی جو گنگا کے اردگیت رہتی ہے وہ چھے سو نوے عرب ڈالر ہے اور دنیا میں اس کا حصہ ایک اشاریہ ایک فیصد ہے دوسرا جو بڑی عبادی ہے وہ یینگ سی ریور جو چائنہ میں ہے اس کے اردگیت کی عبادی جو ہے وہ ستارہ سو چھانوے بلین جی ڈی پی ہے اس کی اور وہ دنیا کی جی ڈی پی کا ٹو پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے اندس جو ہے وہ تیسرے نمبر پر عبادی آتی ہے اور اس کا جی ڈی پی صرف دو سو اکاسی بلین ہے اور پوائنٹ فائف پرسنٹ گلوبل جی ڈی پی کا ہے نائن جو کہ چوتھے نمبر پر اس رپورٹ میں آیا ہے اور اس کا جی ڈی پی اندس سے زیادہ تین سو چار بلین ڈالر ہے حالانکہ اندس میں پانی نائن سے زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یلو ریور چائنہ میں اس کے اوپر جو جی ڈی پی بن رہا ہے ساتھ سو پچاس ارب ڈالر کا ہے پھر ایک اور دریاء ہائی ہے وہ بھی چائنہ میں ہے اس کے اردگرد جو عبادی ہے وہ فور ففٹی سیون بلین لے رہی ہے اور اس طرح باقی بھی ہیں اور یورپ کا ایک دریاء ڈینیوب ہے جو بڑا فیمس دریاء ہے وہ تیرہ سو پانچ ارب ڈالر کا جی ڈی پی کماتی ہے اور اس میں ایک پروجیکشن اور بھی کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ دوزار پچاس تک یہ تمام جو دس ریورز ہیں ان کے اردگرد جو پاپلیشن ہے وہ دنیا کی پچیس فیصد جی ڈی پی پی پیدا کرے گی یعنی کہ وہ امریکہ سے زیادہ جی ڈی پی اندریاءوں کے اردگرد ہوگی اور اس میں گنگا کی جو کانٹریبیوشن ہوگی وہ تقریباً چھ ہزار ارب ہوگی یینگسی کی جو چائنہ میں ہے اس کی کانٹریبیوشن تقریباً پندرہ ہزار ارب ڈالر کی ہوگی اور اس طرح اور اگر آپ ڈینیوب کی دیکھتے ہیں تو وہ چھ ہزار پانچ سو ارب ڈالر ہوگی اور اندس کا سب سے کم جو گروت دکھائی جا رہی ہے وہ اندس کے اردگرد ہے اور پندرہ سو بائیس بلین جی ڈی پی دکھائی جا رہی ہے اور یہ بھی جس طرح کہ ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں یہ بھی ایک آپٹومیسٹک پروجیکشن لگتی ہے لیکن یہ جو دس ریورز ہیں جس میں اندس کی عبادی کے حساب سے تو نمبر تین پہ ہے لیکن جو کانٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کی وہ خاصی کم ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے دریاء ہیں بڑے کانٹیننٹس میں ہم امریکہ دیکھیں ساؤتھ آفریقہ دیکھیں اسٹریلیا دیکھیں تو ان کے دریاؤں پہ سٹورج کپیسٹی جو ہے وہ تقریباً پانچ سو سے نو سو دن کی کپیسٹی ہے کہ اتنا جو فلو ہوتا ہے دریاء میں وہ اپنے ڈیموں میں سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں استعمال کر سکتے ہیں ہندوستان کے جو دریاء ہیں ان پہ تقریباً ڈیٹھ سو سے دو سو دن کی سٹورج اویلیبیلٹی ہے پاکستان کے جو ڈیمز ہیں ان پہ اندس پہ جو ایک اندس پہ ڈیم ہے ایک جیلم پہ بڑا ڈیم ہے اس میں تیس دن کی سٹورج ہے سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سٹورج کپیسٹی ہے وہ آپ کو ایک آپ کے لیے مہیا کرتی ہے کہ آپ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے بوت فور ہائیڈل اگری کلچر پرپوسز اینڈ آلسو فور الیکٹریسٹی جنریشن تیسری جو سٹیٹیسٹک مجھے بہت اس نے شوق کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان اپنا ہائیڈل پوٹینشل جو ہے بجلی بنانے کا صرف دس پرسینٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پہ یہ ہائیڈل پوٹینشل ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اگر آپ بریزیل کا ایکزامپل لیں تو بریزیل کی تقریباً اسی سے پچاسی فیصد بجلی ہی ہائیڈل سے آتی ہے اور وہ ہائیڈل کی جو ہمیں معلوم ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے سو ہائیڈل ایک طرف سٹورجز بھی ہمارے کام ہیں تاکہ ایگری کلچر کی سپورٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے دوسری طرف ہم بجلی بھی نہیں پیدا کر رہے ہیں اور بجلی کی جو قیمت ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ غازی بروتہ کی وان پوائنٹ فائف سنٹ پر یونٹ بجلی بنتی ہے اور اگر آپ تھرمل پاور سٹیشنز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بجلی کی قیمت بارہ تیرہ سنٹ پر یونٹ بنتی ہے اور جو ہمارے حکومت آر پی پیس کے چکر میں پڑی ہوئی تھی تو وہاں پہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے یعنی کہ دس گناہ زیادہ ایکسپینسیو بجلی ہم بنانا پریفر کرتے ہیں رادہ دن یوزنگ دی ایڈوانٹیج جو آپ کو ہائیڈل دے سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملین ایکر فیٹ یعنی کہ اگر آپ ایک ملین ایکر فیٹ اگری کلچر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایسٹیمیٹس ہیں کہ اس کے کم از کم ڈیڑھ سے دو بلین ڈالر سلانہ کا بینفٹ آپ کی ایکانومی کو پہنچتا ہے اور پاکستان میں اگر ہم اپنی کپیسٹی اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کریں تو کراچی سے خیبر تک سر سبز ایک ریجن بن سکتا ہے جو کیلیفورنیا سے بہتر انڈورمنٹ جس کی ہے جس میں موسم زمین پانی سب کچھ موجود ہے کہ وہ کیلیفورنیا جیسی اگری کلچر کم از کم ایکانومی بنا سکے اور جب آپ کو پتہ ہے بھوک اور افلاس کم ہوتی ہے جب آپ کی نیٹریشن پوری ہوتی ہے تو آپ کا دماغ بھی بہتر کام کرتا ہے اور آپ کی انویشن بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کے نوجوان اور آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان کی جابز بن سکتے ہیں اور یقیناً اگر پاکستان اپنا اس نعمت کو جو اللہ تعالی نے اس ملک کو دی ہوئی ہے اگر وہ استعمال کر سکے صحیح طریقے سے تو پاکستان ایک غریب ملک نہیں رہے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنا ایک 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 نومک پوٹینشل نہیں کر سکا کیا ہم میں کوئی منفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کیا ہم کنسینسس نہیں کر سکتے کیا ہم میں اکل کا فقدان ہے کیا ہم اپنا بینفٹ نہیں دیکھ سکتے کیا ہم بھائیوں کی طرح نہیں رہ سکتے یہ تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے آج ہمارے پاس جو پینل ہے ان کو میں انٹریڈیوز کراتا ہوں سب سے پہلے سلیمان نجیب صاحب ہیں وارٹر ایکسپرٹ ہیں پچھلے بیس پچیس سال پہ پانی کے ایشیوز کے اوپر ان کا خاصہ ریسرچ بھی ہے لکھتے بھی ہیں اور اس میں ایڈوائز بھی کرتے ہیں اور انجینئر ہیں بیکٹراؤنڈ اور خاصے پیشنیٹ ایڈوکیٹ ہیں پاکستان کے وارٹر ریسورسز کی بہتر ان کے ساتھ ہمارے پاس ڈاکٹر بشیر چاندیو صاحب ہیں پاکستان کے ماہر ناز ایڈوکیشنسٹ ہیں یونیورسٹی آف کالیفورنیا ڈیویس سے انہوں نے پی ایش ڈی کی ہے ایگری کلچر ایریا میں اور وارٹر ریسورسز کے ماہر ہیں اور پاکستان کی جو ڈیبیٹ ہے وارٹر ایشیوز کے اوپر اس میں ان کا بہت کانٹریبیوشن پچیس تیس سال سے ان ایشیوز پہ لکھتے بھی رہے ہیں اور کوئی بھی آپ اخبار اٹھائیں تو ان کے آرٹیکلز اور ان کی تجویزیں اس میں آتی رہتی ہیں ایگری کلچر اور ویٹنری سائنسزز کے ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان کا جو پٹنچل ہے ایگری کلچر کا اس کے اوپر بھی ان کی خاصی تحقیق ہے تو نجیب صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے ریسورسز کو ہم کیوں نہیں یوٹلائز کر سکے انڈر یوٹلائزیشن کیوں ہے یہ جو قدرت کا تھیہ ہے پانی یہ ہی ہمارے ہمارا سب سے بڑا یعنی گفت ہے توفہ ہے ہمیں اور ساتھ ہمارے جو اساسہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ انڈرس بیسن ایریگیشن سسٹم ہے ہم ان دو چیزوں کو سمجھ نہیں سکے ہیں ان کو بیلنس نہیں کر سکے ہیں اور ہمیشہ یہ پہلے دن سے کچھ انٹرنل مسائل آئے ہیں کچھ ایکسٹرنل ہوئی ہیں منپولیشنز کہ ہم اسی چیز کو نہیں سمجھ سکے ہیں کہ پانی ہی ہمارا وہ ایک اتیہ ہے ایک انڈاؤومنٹ ہے جو جس نے ہمیں ایکانومی کو چلانا ہے پہلے دن سے آپ نے بات کی لیکن پہلے دن تو ہم نے منگلہ بھی بنا لیا ہم نے تربیلہ بھی بنا لیا ہم نے ورسک بھی بنایا ہم نے خاصی اس ایریا میں بڑی ڈیولیپمنٹس کی ہیں جی وہ دونوں ریپلیسمنٹ ڈیمز کلاتی ہیں ویسے تو اوریجنلی کیونکہ ہم نے تین دریہ دے دیئے ہم نے اپنا چھبیس ایم ای ایف ہسٹوریکل فلو دے دیا تیتیس میں سے بیاس تو آتا نہیں لیکن ستج کے تلوس کا پانی آتا ستج بیاس اور راوی کا پانی ہم نے ہندوستان کو پورا پانی دے دیا اس لیے کہ بارہ تیرہ سال وہ ہمارے پر سکویز اپلائی کرتا رہا پریشر ڈالتا رہا ہمارے اوپر فورٹی سیون کے بعد پہلے تو اس نے خیر کشمیر تو فتح کری لیا یا جو بھی قبضہ کر لیا اللہ نہ نہ کرے فتح کرے لیکن قبضہ تو ہے اس کا اور اس کے بعد اس نے پھر ایس پنجاب پہ یہ کام شروع کیا تو ہم نے کچھ انڈر پریشر آکے اور کچھ غلط مشرع کچھ انڈر کی کچھ میں خیال میں اس سوچ کی کمی تھی اس سمجھ کی کمی تھی کہ یہی ہے ایک وسیلہ ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں اندس وارٹر ٹریٹی has been good for پاکستان یہ perception انگریزی کا جو فریز ہے جی short term کیونکہ اس لئے سیدھی سی بات ہے جی کہ جب آپ دریا دیتے ہیں تو دریا تو ایک پرینیل فلو نہیں پرینیل فلو ہے وہ پرینیل آپ نے ہمیشہ کے لیے آپ نے ایک فلو دیکھ سی کو دے دیا اور ایک آرٹیفیشل سٹرکچر بنا لیا جو باقی تین دریا آپ کے باس بچ گئے جو کہ بدقسمتی سے کشمیر کے طرح آتے ہیں انڈس جیلم اور چناب اور تین ٹریبیوٹریز آپ نے دے دی اور تین دو ٹریبیوٹریز تین رکھنی مین سٹیم اور دوسرے اور یہ سوچا کہ ہم ان پر سٹرکچر بنا کے لنگ کنالز کے ذریعے ہم راوی اور ستلش کو آرٹیفیشلی یعنی اس کو ہم زندہ رکھیں گے اور پنجاب اور ساؤت پنجاب کے لوگوں کو اس کا پانی پہنچا دیں گے چناب جیلم اور انڈس کا پہلی تو وہ ہمیشہ اٹس نوڈ اپرمنٹ سلوشن کیونکہ آپ بیس پچاس سات کیونکہ نہیں پرمنٹ ہے اس لیے کہ سب ڈیمز جو ہیں وہ ڈیمز سلٹنگ نہیں ہوتے زیادہ ڈیمز سلٹ ہو جاتے ہیں اور بنانے پڑتے ہیں ان کو صاف بھی کر سکتے ہیں کہ اور طریقوں سے لیکن یہ کہ ڈیم از نوٹ وہ اتنا لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے جو جو ایک فلوئنگ ریور ہے کوئی نیچنل سٹریم ہے تو ایک تو وہ ہم سے غلطی ہوئی دوسرا یہ کہ ہم ایک ڈیم بنا کے جیل پر یہ کب ہمارے سے یہ غلطی ہوئی یہ غلطی ہم سے انیس سپتمبر سن ساٹھ کو سائن ہوئی غلطی تو میں چند سال پہلے شروع ہو گئی تھی جب ہم نے یہ سوچ لے لی کہ اگر تیار دے دیں تو کیا فرق پڑتا ہے اچھا ایک بریک ہمیں لینے پڑے گی تو اس کے بعد پھر یہاں سے ہی شروع کریں گے ہمیں ایک شورٹ بریک لیں گے and then we'll start from this issue